موسیقی 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 پردیو جی ماننی بندی ہے پردیو جی ہوندا ہے اتنا باقی دیفنیٹلی سر یہ ٹائم تو ٹائم ہم یہ چیزیں فیس کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ ایک ڈوکومنٹ مدلے ڈوکومنٹ ایک کنسٹینٹ کو دے دیا سکین کر کے بی کو بھی دے دیا سی کو بھی دے دیا زی کو بھی دے دیا اس طرح سے وہ فائلیں ساتھ آٹھ کنسٹینٹس کے پاس گھومتی رہتی ہے اب یہ ریسنٹلی کا ایک بات نیوزلینڈ میں ہم نے ایک سٹوڈنٹس کا اپلائی کیا جب ریپلائی نہیں ہے تو ہم نے کولیج کو فون کیا کہ آپ نے ابھی تک آفلائیٹ ایشو نہیں کیا تو پتہ لگا کہ اس سٹوڈنٹ نے تین کنسٹینٹس سے آلرہی اپلائی کر رکھا ہے تو اس سٹیج پر کئی نے کئی یہ جہوری بھی ہو جاتا ہے کہ اگریمیٹ ہو رہا تھا ہر کنسٹینٹر کوئی بچے نہیں دے دی رہا یہ چیزیں بچہ چلاکی کر رہے ہیں یا انہوں نے ایک اچھے فیت نہیں ہے کسے پہلے ہی ریسرچ کر کے کسے بھی یہ کنسٹینٹ کو چلے جو بجائے گی ہر ایک نو دیئے یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا جیسے آپ اگریمیٹ کی بات کر رہے ہیں جب ایک بچے کی فائل لگتی ہے تب ہم ایک ایفی ڈیوٹ جرور سٹوڈنٹس لیتے ہیں ایگریمیٹ ہمارا کوئی نہیں ہوتا ہے ایک ایفی ڈیوٹ جرور ہوتا ہے اور جس میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے ہمیں پائنٹ کیا ہے آپ پٹیکلوری سکولیز میں جا رہے ہو آپ نے اتنی اپلیکیشن فیس دی اتنی آپ نے اپنی ٹویشن فیس پے کی ہے اور یہ آپ کی ایم بیسی فیس ہے ایم بیسی فیس نون ریفنڈیبل ہوتی ہے ٹویشن فیس ریفنڈیبل ہے اگر ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اگر فروڈ ڈوکومنٹ یہ کہاں ریجیکشن آتی ہے تو وہ بھی ریفنڈیبل نہیں ہے یہ چیزیں ہم سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں یہ ہمارا ایک ایفی ڈیوٹ جرور ہوتا ہے اور ہاں وہاں جا کے آپ کوالج چینج نہ کرو کیونکہ کل نے اگر بچہ کوالج بھی چینج کر لیتا ہے تو کل نے وہ جو بھی ہے کنسلٹینٹ پہ یہ آتی ہے کہ تم کس ٹائب کی سٹوڈنٹ کو بیج رہے ہو کس ٹائب کی وہاں ریپوٹیشن ڈاؤنڈ ہوتی ہے تو میں دوسری سٹوڈنٹ بھی سفر کرتے ہیں دونوں تیرہ دے بچہ جیسے گال کریئے گلتی ہیں کتی نا کتے پائیاں جانتی ہیں نہیں جی ایجنٹ دی گال کریئے تو گلت گائیڈ کر دینا سٹوڈنٹ دی گال کریئے تو چیزیں کر رہے ہیں پہلے سچ کر کے نہیں جاندے ہر ایک نو کاغذ دے کے ایک کالج کو چار پانچ کنسلٹینٹ کو کاغذ جانگے جب پہلے سوچ کے دیکھ لے کالج بھولو آپ پہ ریپرزنٹیٹیو کی سوچانگے اس پر فائل بارے سو بڑا سو سمجھ کے ڈیسیزن لاؤ جی کسے ڈائریکٹ آئی اپ والے بندے کو جاؤ جنہیں خود اس کالج دی انیورسٹی دی ریپرزنٹیشن لے رکھی ہے اوہ دے کلو سیٹیفکیٹ تسسی چیک کر سکتے ریپرزنٹیشن دا تسسی سیٹیفکیٹ میں نو دخوا دیو اوہ دے کھوڑ وزٹ کر کے کیتا جا رہے بچہ تاک خود پہنچ کیتی جا رہے انہ دے جیڑے ڈاؤٹس نے جیڑے کنفیوزنز نے انہوں سن کے حل کیتا جا رہے میں پھر باز دنہ فرائیڈے سات اگست جیڑا سرانت فتیگر صاحب سیٹیڈے لدیانہ آٹھ اگست گیارہ منگلوار نو بٹھنڈا تے تھرزڈے تیرہ تریق سمرالہ اتھے سیمینارز ہو رہے ہیں تو اسی اتھے وزٹ کر کے کوئی بھی کنفیوزن ہے میں چاہوں گا چاہے اکیڈمکس ڈاکومنٹس نوں جیڑے تسی لے کے اسیسمنٹ کرونا چاہوں نہیں اتامی کرا سکتے وہ فنڈز نوں لے کے کوئی دکت آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ بھی جیڑی گلبت ہے تسی انہ دے سیمینارز وزٹ کر کے پوچھ سکتے پردیب جی خود ہونگے انہ دے ٹیم ہون دی ہے آئیلز بارے بینڈ نہیں آ پا رہے انہ دے فیکلیٹی اسی ہے تو بھی تھوڑے نال ملائے نہیں مہم انہ نال گلبت کیتی جا سکتی ہے پروپرلی نالج لے جا سکتی انہ دے کوئی بھی کاسٹ نہیں نے ایڈوینٹی جی ہے بچے لیے بھی ایک تھوڑے شیئر دے تھوڑے نیڑے آ کے جے ایجنٹ ایک کنسلٹنٹ تھوڑے نال ملنا چاہوں دا تو انہوں گائیڈنس دے رہے ہے فری آف کاسٹ تو وہ لینڈ دے بچ کوئی حرض نہیں ہے جے وہ ایک چنگی چیز دازتا ہے تو انہوں ضرور سننا چاہیے دا پردیب جی خود ایڈوینٹ جیز کینے سٹوڈنٹ لئی جیڑا سیمینر دے بچ ویزٹ کرتا ہے دیکھیں یہ سٹوڈنٹ سیمینر میں آتا ہے تو پہلی بات تو وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سراؤنڈنگ کیا چل رہا ہے بچے کا سکور نہیں آ رہا تو وہ کیا ٹپسن سٹیٹ جی آئلز کو لے گرے بات کریں اس کے علاوہ کنٹریز کو لے کے نیوزلینڈ آسٹیلیا آسٹیلیا کینیڈا یو ایسے اگر کسی بچے نے جانا ہے تو بھئی اس کی پریویچ ایڈوکیشن کو دیکھیں ہم فردہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان ان کالیجز میں جا سکتے ہو فیس کے بارے میں بتایا جا سکتے ہیں جو سکولر سیپ ہے وہ جو دی جاری ہے ہو سکتا کہ سٹوڈنٹس ویسے ہمارے آفیس میں ہی میں ہم یہ سکولر سیپ نہ دیں بھٹا بھی ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ بھی کچھ کالیج جیسے لیپ ٹوپ یا ٹیپ دے رہے ہیں یا پھر کوئی کالیج فری ایٹکٹ آفر کر رہے ہیں یا ریسٹیشن فی ویو آف ہے یا اس کے علاوہ کہنا میں جو سرویسی چارج سرویس چارجز ہمارے ہوتے ہیں ہم نے وہ ویو آف کر رکھے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس ٹیم پر ملتے ہیں تو یہ سارے ایڈوانٹیج ہیں سٹوڈنٹس کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہی ہے ایک چیز ہو فنڈز نو لائے کے سٹوڈنٹس نو پرابلمز بہت نہیں ہمیشہ تھوٹے نو شیئر کر دیں فنڈز نو لائے کے کلیر کرو بچے نو بٹ ایک دکھانتے بھی ہے جنہاں کل فنڈز نہیں ہیں یا کئی بری ہوندہ بچہ خود آکے کہن دا جی میرے کل اینہ نہیں ہے میں دا پہلی بری دیش آکتا جنہی فیس ہے میں نو پیج دے ہو وہ کی کرے گا بچہ جا کے جنہاں کل فیس نہیں ہے کنسلٹنٹ نو آفر کیتا جاندہ ہے جی تو اسی فنڈ کرا دیو پھر بعض کنسلٹنٹ دیگلتی ہیں گڑھیں جاندی ہیں جب پاکٹ نہیں ہے لاوکاردی تک کی بچے نو جانا چاہیے تھا دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں اگر ہم ہریانہ نورت ہندہ یہ بات کریں ہریانہ اور کنزاب تو موسٹلی سٹوڈنٹس فائنینشل ساؤنڈز ہیں موسٹلی جو رورل بیکگراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں جمین ہر کسی کے پاس ہے پہلی بات تو میں بولنا چاہوں گا کہ ہر سٹوڈنٹس کو جانے کا رائٹ ہے جانا چاہیے اگر اس کے پاس آٹھ دس لاکھ روپے بھی ہے ہی اور سی کین گو ریزن بھی انڈ دیس اس کے پاس دیکھنا بتاتا ہوں کیا ہے اس میں مال اور سٹوڈنٹس کے پاس آٹھ سے دس لاکھ روپے اتنا تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس اتنا ہے وہ بھی جا پاتا ہے ریزن بھی انڈ دیس آج کی ریٹ میں بیس بیس لاکھ روپے تک ایڈوکیسن لون بینک دے رہے ہیں تو اس چیز کا کیوں نہیں فادہ اٹھائی سر تجھے میری جیدے کول میں کہنا جیدی پاکٹ نہیں علاو کر رہی کرزے لے کے جانا دی جیڑی کوشش ہو رہی ہے اس سٹوڈنٹس کو تو میں نے فیس پہ لے کے پیش جاتا ہے باقی میں کما کے خود دے لوں گا اس کے پیچھے کیا ریزن سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا ویسے اسے سٹوڈنٹس کو جانا ہی نہیں چاہی ہے اسے سٹوڈنٹس کیوں جاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے پیڑ پر پیسے لگے ہوئے توڑ توڑ کے گھر بیج دیں نیکس سمیسٹر کی فیس پے کریں گے اور اسی ریزن کے کارن سٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں اسی ریزن کے کارن کمائی کے چکر میں کولیج کرتے ہیں پڑائی نہیں کرتے ہیں اور اسی کارن سے اپنا جو انڈیا ہے یا اپنے جو انڈین سٹوڈنٹس ہے وہاں جائے بلیک لسٹ ہوتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس کو تو ریالی میں بھی بولتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے لیکن ہاں اگر اس کو بینک سپورٹ کر رہے ہیں اگر رشتے دار کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر سے اگر بچے کے پاس پوسیبلیٹیز ہیں تو ضرور اس کو جانا چاہیے ملکل دیکھو فانڈز جو میں پردیب جی نگل کی تھی ہے بہت چیزیں جیدے تھوڑے کرو ہی تو اسی ارینج کر سکتے دیو بجائے کی کسی نو فانڈ دے پیسے دیتے جانا اون لکھ دو لکھ رپیہ سے کیوں دینا کسی نو فانڈ دا ساٹھے اپنے پیسے کمائے ہوئے بہت میند نالمہ پر حکمان دے کیوں انہ نو ویسٹ کیتا جاندہ صرف فانڈز کران کر کے کیوں اے صحیح ایجنٹ کول صحیح کنسلٹنٹ کول ویزٹ کر کے نئی کوئریز کتی ہیں جان دیا بھی سورسیز کی 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 چل سکتے ہیں ایکسپٹیڈ کی ہے لون چلے گا پراپٹی لون لے سکتے ہیں گوڑ لون لے سکتے ہیں ایجوکیشن لون لے سکتے ہیں زمین تے لون لے سکتے ہیں کیوں کچھ چل دا ہے کیوں نہیں پوچھا جاندہ کیونکہ صرف آسان رستہ لبن دی کوشی جڑی ہے او سا نو کتنے کتے چنگی لگ دیا بھی اہی سارا کچھ کرا دے ایسی ہو دے وچھ ایسو پی بھی نہیں لکھنا چاہوں دے ایسی فانڈز بھی نہیں کرونا چاہوں دے او گلتیاں جڑی ہیں او سٹوڈنٹنو ریجیکشن یا بہندے روپ دیکھنیاں پہ سکتے ہیں کی کہنا پردیب جیے دے بارے جو دو ریجیکشن لگ دیا ہیں اگر نا کر کے آپ کی باتتا ہے میں ہنڈر پرسنٹ سیڈیسفائی موسٹلی سٹوڈنٹس اس بات سے اوہیر ہی نہیں ہونا چاہتے وہ ایسو پی سٹیٹمنٹ اور پرپس ہی نہیں لکھنا چاہتے وہ ہی نہیں بتانا چاہتے ویزا آفیسر تے کھو چاہیے ان کو جینئر سٹوڈنٹس یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے بچے کا ریسرچ ہو بچے کا ریسرچ کا مطلب اس نے ویب سائٹس پر جا کے ساری ساری سرچ کیوں کہ وائی ہسٹلیا وائی کینیڈا وائی نیسلینڈ سیم ایجوکیشن انڈیا میں وہ اس کی جب ملک اگر انٹریو آتا ہے تو اس کے پیرے سے تھر تھرہ نہیں لگ جاتے ہیں تو یہی ریجن سے اگر بچے ملک اگر ویزا آفیسر کو سیٹس فائی کر دے تو شورٹ ہی ہے کہ اس بچے بھی جائے گا ایک بہت ہوتی ہے تو سید اگل کی تھی ہے بچے خود نہیں کرنا چاہوں دینا چیزہ نو سوکھا کمپال دے انہوں نے مطلب بھی ایک ایڈمیک ڈاکومنٹس لے پردیو جنہوں دیتے انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی لگ جائے گا تو میں نے ویزا راز دے جو دو آجے گا میں لے جائے گا ایسے بچے نا ہر بچے کی پاس آج کی ڈیٹ میں اچھا فون ہے ایسے بچے دن میں سیونٹی پرسنٹ یا رات تک بھی ملک اگر فیس بک ویٹس اپ پہ لگے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے کنٹری کو لے کے ملک اپنے کنٹری کو لے کے ریسرچ نہیں کریں گے فیوچر بارے سیریس نہیں ہیں بلکل دیکھو جو کنسلٹنٹ اہی جگل کردہ ہے اسی کئی سالہ تو یہ شو چلاؤں دے آ رہے ہیں تا لگ دا کتنے ہلے بھی اویرنیس دی کاٹ ہے اپنا فیوچر اپنے بارے اسی ریسرچ کرنی ہے نہیں کر رہے سوشل سائٹس نو چھاڑ کے کیوں انٹرنیٹ دا اسی سہی ہوس نہیں کر دے پروپلی صحیح ڈاکومنٹیشنز اسی چیک نہیں کر دے صحیح انویسٹری صحیح کال ہے صحیح کورس بارے جانکاری نہیں لے دے اہی کمییاں نہیں جیڑیاں ساڑیاں ارجیکشن لوگ دیاں نہیں آج شو سارا ڈیڈگیٹ کیتا گیا جیڑا اسی ہونٹا کو سارا اویرنیس نو لے کے کیتا ہے اویرنیس بندی ہی سیمینارز نے ایک وری فیر دورہ آ دے نا تھوڑے ٹیویس کے لینتے چال بھی رہے ہیں اے ویسٹر نو برسیز والوں فرائیڈے سابت اگست سراندفاتے گاڑ آٹھ نو لدی آنا گیارہ بٹھنڈا تیرہ سمرالہ وینیو چال رہے ہیں تو اسی اتھے پہنچ کے وی اینا تاک رابطہ قائم کر سکتے ہو پردیب جی نو مل سکتے ہو نیوزیلینڈ آسٹریلیا کینیڈا تک خاص کر یو ایس سے بارے جاند کاری جیو سانجی کیتے جا سکتے ہیں فری اف کاؤس کانسلنگ لائکے اساسمنٹ کروائی جا سکتے ہیں آپشنز جیڈی ہیں وہ اپنے بارے جاند سکتے ہیں سو پردیب جی سامنے ہی علاو کر رہا بڑھ بہت بہت یا لگیا شو کر کے سو چو چون لئی بہت دانواہ ست سکت دانواہ ساری درشکاندہ جی جنہ نے بہت پیار نالے شو دیکھا ہے تو امید کار دیں کچھ نمی ہیں چیز ہیں جیڈے تو ہی جاننا چاہوں تو اسیوں تھوٹے تک پچھا چکے ہوں گے پھر بھی کچھ رہ گیا اسے دار آپ تاب ویسٹر نوبرسیز تک کر سکتے ہو کوئی سان نو دسنا چاہوں نیو کہے دے ٹاپک تے اسی اگے تو دیشو ڈیڈیگیٹ کریے تس ساڑے تک کوئی دوسی جیڈا اپنا سنے ہاں کو پچھا سکتے سو آئی دے شون ویٹھیک ہتم کر دیں اپنے دوستوں انہیں دے اجازت ساتھ شکر کر دیں